او آئی سی کی سپورٹ ہم کیوں حاصل نہیں کر پائے یہ وہاں ریالائزیشن آج تک کیوں نہیں ہو سکی ہے کہ یہ تنظیم کس لیے بنی ہے مسلمانوں کے مسائل چاہے فلسطین کے مسلمانوں کے مسائل ہوں یا مقبوزہ کشمیٹ کے مسلمانوں کے مسائل ہوں یا بھارت کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے مسائل ہوں او آئی سی کا مقصد کیا تھا کیا رہ گیا ہے کیوں اس تنظیم کی سپورٹ ہم مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کی سپورٹ نہیں حاصل کر پائے تین جوابات ہیں پہلی بات بہتر سالہ پرانا ایک مسئلہ ہے یہ اوور نائٹ تو حل ہونا نہیں ہے ہم انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں ایموشنلی انٹائس کریں اور پھر دنیا کو کہے دیکھا جی یہ دیکھے یہ جاریت شو اور یہ وہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے ہمارا حدف واضح ہے ہماری نیت صاف ہے بین الاقوامی قانون ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اس حدف کو اچیف کریں گے کریں گے منطق سے اور صبر سے اور کشمیری پاکستان میں ہے کشمیری دنیا میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں ہے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے لیے کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا اس کو ڈیلی بیسس پہ نہ دیکھیں کہ آج یہ ہوا یا نہیں ہوا دوسری بات دنیا میں بالکل وہ سپورٹ نہیں ہے جس کی ہمیں امید اور تبکہ ہے موریلٹی سے زیادہ مفادات پر دنیا چلتی ہے لیکن وہ وستی دنیا جو مجھے یاد ہے جب میں واشنگٹن میں بیٹھتا تھا تو کہتے تھے کشمیر کا معاملہ بھول جاؤ آج وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہندوستان ایک خطرہ بنا ہوا ہے آخری بات اوائی سی دیکھیں ہمارے تمام برادر ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں ہمیں اکٹھا ہو کے چلنا ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں سے وہ سپورٹ شاید ہمیں نظر نہیں آئی لیکن وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ بنیادی طور پر کھڑے ہیں آرزی مفادات کہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن تمام دنیا کو معلوم ہے کہ ہوس آن در رائٹ سائیڈ آو دیس ڈیبیٹ تاریخ یاد کرتی ہے کہ اینڈ میں جب معاملہ ختم ہوا تو صحیح طرف کون کھڑا تھا اس وقت مودی بھارت میں جس طریقے سے ہندوتوہ کا جو نظریہ اس کو پروان چڑھا رہا جس طرح مودی کے بھارت میں مسلمان کو انسان نہیں سمجھا جاتا اسی طرح ٹرم کے امریکہ میں سیاہ فارم کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہ جو ایک تحریک چلی ہے ایک سیاہ فارم کو جس طریقے سے وہاں پر قتل کیا گیا پھر آپ دیکھیں وہاں کی چالیس ریاستوں بس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں جلاؤ گہراؤ ہو رہا ہے کیا اس سارے ہی سیچویشن کا امریکی صدارت انتخابات جو ہیں جو چار پانچ مہینوں میں ہونے والے ہیں آپ سمجھ دیں کہ ٹرم کی سیاست کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے آنے والے صدارت انتخابات میں پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے ان انتخابات پر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں تجزیہ کرتا ہوں کرتا ہوں نہیں کرتا تھا شاید اب میں اس تجزیہ کے موڈ میں تو ظاہری باتیں نہیں جا سکتا میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ it's very unfortunate جو ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا ایک ریشل مسئلہ رہا ہے تاریخ میں وہ ہم سب کو معلوم ہے میں ظاہری بات ہے کہ امریکی سیاست اب اس طرح فالو نہیں کرتا نہ ہی وہ میرا کام ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اقلیتیوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے آپ نے امریکہ کی بات کی وہاں ایک سیاہ فارم جو ایک تحریک اس وقت چل رہی ہے امن دنیا میں ہر جگہ لازمی ہے یو این کے سیکیورٹی جنرل انہوں نے کیا کہا کہ سیز فائر ہو جائے دنیا میں امن ہو جائے کم از کم جب تک یہ کرونا چل رہے ہیں پاکستان کیا کہہ رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ امن ہو دوہزار تین کی سیز فائر کو امپلیمنٹ کیا جائے دوسرا ملک کیا کہہ رہا ہے کہ روز ہم نہتے پاکستانی بچے اور خواتین شہید کریں گے روز ہم ایک جھوٹ بولیں گے کبھی کبوتر دہشتگار تو کبھی لوکست آ گیا تو وہ بھی پاکستان نے اپنا مزاق بنوائیں گے ہم نے دنیا کو کہا ہے یو این کو کہا ہے ویسٹن مشنز کو کہا ہے ازاد کشمیر چلیں خود جا کے دیکھ لیں اور ہمیں بتا دیں کیا چیز ان کو وہاں پہ نظر آتی ہے جس میں کوئی مسئلہ ہے دوسرا ملک کیا کہتا ہے میں ڈاکٹروں کو بھی نہیں آنے دوں گا لوگ مر رہے ہیں ہسپتالوں کے بغیر میں انٹرنیٹ نہیں چلنے دوں گا یعنی ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں نہیں ہونے دوں گا میں جنرلس نہیں جانے دوں گا تو اگر کچھ چھپانے کو نہیں ہے اگر وہاں پہ قتل و غارت نہیں کر رہے اگر لرنی بنے ہوئے تو جانے دیں لوگوں کو دیکھنے دیں ساری دنیا کو